موسیقی پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی آل کے ساتھ ان مسلمانوں نے جو صلوق کیا جو ظلم کی داستان رقم کی اس کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے ہر مسلمان پاک نبی کا امتی ہے اور اگر تم لوگ پاک نبی کے امتی ہو تو ظاہر سی بات ہے تمہیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی ہوگی اور اگر تمہیں پاک نبی سے محبت ہے تو تمہیں ہر اس شخص سے محبت ہونی چاہیے کہ جس سے پاک نبی کو محبت تھی اور اگر تمہیں ہر اس شخص سے محبت ہے کہ جس سے پاک نبی کو محبت تھی تو تمہیں اس کے غم میں بھی شریک ہونا چاہیے اور اگر تم ان کے غم میں شریک ہوتے ہو تو کم از کم یہ جو دو تین سال سے محرم کے ایام میں چودہ انگست کا دینہ آ رہا ہے تمہیں اس دن کا احترام کرنا چاہیے ویسے تم لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہو کہ ہم لوگ پاک نبی کے لیے ہماری جانے قربان تم لوگوں سے اپنی خواہشات قربان نہیں ہو رہی تم جانے کیا قربان کرو گے یہ چودہ انگست پاکستان کی ازادی کا جو دین مناتے ہو نا اور جس طریقے سے مناتے ہو تمہاری محبت بھی ہمیں نظر آتی ہے ملک سے جو محبت کرتے ہو وہ تو خیر ثابت بھی ہو رہی ہے نا جس طریقے سے تم لوگوں نے ملک سے محبت دکھائی ہے نا ملک کا جو حال ہوا ہے یہ تم لوگوں کی محبت کی وجہ سے ہوا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تم لوگ کتنی ملک سے محبت کرتے ہو تم سے پیچھے جو لوگ جن کے ملک تباہ تھے جن کے حالات کافی زیادہ خراب تھے تم لوگوں سے آگے نکل گئے ہیں چودہ انگست کو جس طریقے سے تم لوگ ازادی مناتے ہو اپنے ہی ابھی میں نے کل وہ ویڈیو دیکھی منارے پاکستان کے ساتھ ان پاکستانیوں نے جو سلوک کیا پچھلے سال بھی جو ہوا وہاں پہ وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں یہ اپنے ملک کے اساسوں کے ساتھ اپنے ملک کی موتبر جو جگہیں ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں آپ سب کو پتا ہے یہ اپنے ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ بھی آپ سب کو پتا ہے ان کی محبت الفاظوں تک محدود ہے اور یہ ایک ایسی محبت ہے جو صرف چودہ انگست کو ظاہر ہوتی ہے چودہ انگست والے دن تم پاکستانی بنتے ہو آگے پیچھے تم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم لوگوں کو ملک کے لیے کچھ کرنا ہے ملک سے محبت کا اظہار کرنا ہے کہ یہ چودہ انگست کو تم لوگ پاکستانی بنتے ہو جس طرح تم لوگ رمضان میں مسلمان بنتے ہو باقی گیارہ میرے تم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تم تو شیطان سے پتر ہو جاتے ہو معذرت کے ساتھ یہ میں ساری باتیں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جن میں اس طرح کا کیڑا پایا جاتا ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا ان کی محبت کیسی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مدرز ڈے پہ ماں کا دن تو مناتے ہیں لیکن روٹھی ہوئی ماں کو نہیں مناتے یہ فادرز ڈے مناتے ہیں باپ کا دن مناتے ہیں لیکن باپ سے سیدھے مبات نہیں کرتے یہ لوگ مزدور کا دن بھی مناتے ہیں مزدور کو حقیر بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں مزدور کا حق بھی یہ لوگ کھاتے ہیں ان کے بارے میں اگر ڈیٹیل میں بات کروں نا حضرت انسان کو مننگا کر دوں جس طریقے سے یہ آج کے کام کر رہے آج کل کا یہ حضرت انسان جو خود کو بڑا مسلمان بڑا مت کی پرہیزگار محب الوطن اور پتہ نہیں کیا کچھ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے تم لوگوں کا سب کچھ آشکار ہو چکا ہے تو لہذا تم لوگ اپنے ملک سے محبت کے اظہار میں لوگوں کو جو زلیل کرتے ہو نا یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے یہ کون سی ازادی ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ جو چودہ انگست کو لوگ چودہ انگست کی ٹی شیٹ پہن کے چودہ انگست کے کپڑے پہن کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا لے کے دوسرے ہاتھ میں باجہ پکڑ کے بائیک کا سائلنسر نکال کے شور مچاتے ہوئے نارے بازی کرتے ہوئے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں نا ان پاکستانیوں سے اگر ملک اور ملک کی ثقافت کے دس سوال کیے جائیں نا یہ شاید ہی کسی کا جواب دے سکیں یہ تو ایسے محبل وطن ہے پچھلے محرم میں بھی میں نے انٹرویو سنے یعنی پچھلے محرم میں بھی چودہ انگست محرم کے ایام میں آئی اس بار بھی محرم کے ایام میں چودہ انگست آئی پچھلے محرم میں بھی لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ایسے ایسے طریقے سے بات کی ایک نے تو کہا تھا کہ ہمارا کیا کسور محرم میں اگر چودہ انگست آگی ہے تو اس میں ہمارا تو کسور نہیں تو بیٹا تمہارا تو ویسے ہی کسور نہیں کسور تمہارے خون کا ہے کسور تیرے باپ کا ہے ہم لوگ تو تمہیں کسور وار مانتے ہی نہیں تم لوگ خود کو مسلمان کہتے ہو جو لوگ پاک نبی کی آل سے محبت نہیں کرتے ان سے بوز رکھتے ہیں ان کے غم میں شریک نہیں ہو سکتے ان کے لیے کینا رکھتے ہیں دل میں تم لوگ ملک سے کیا محبت کرو گے تم لوگ ادار ہو تم لوگ بے ایمان ہو کم ظرف ہو تم لوگ چودہ انگست پہ جس طریقے سے بغیرتیاں کرتے ہو شور ڈالتے ہو لوگوں کو زلیل کرتے ہو لوگوں کو تکلیف دیتے ہو اس طریقے سے پاکستان ازاد ہوا تھا تم لوگوں کو پتہ ہے پاکستان کے لیے کس قدر قربانیاں دی گئی ہیں کتنی جد و جہد کی گئی ہے تم لوگ نہیں جانتے تم لوگوں کو بس یہ باجہ بجانا آتا ہے یہ آوارہ گردی کرنی آتی ہے لوگوں کو تکلیف دینا آتا ہے ملک کے لیے تم لوگوں نے کیا کیا ہے ملک کو تباہ کرنے میں تو تمہارا بہت بڑا ہاتھ ہے ویسے ملک کے لیے کیا کرتے ہو میں بھی پاکستانی ہوں میں بھی اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں ہمیں بھی پاکستان کے ازادی کی اتنی خوشی ہے شاید تم سے زیادہ ہوگی شاید تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں گا لیکن میں محمد والے محمد سے بھی محبت کرتا ہوں کاش میرے ملک سے محبت کا دعویٰ کرنے والے محبت کرنے والے نہیں بولوں گا دعویٰ کرنے والے اہلِ بیعت علیہ السلام سے بھی محبت کرتے تم لوگ بدبخت ہو تم لوگ کمزرف ہو ظلیل انسان ہو تم لوگ جو ملک سے محبت ملک سے محبت شاید تم اس طریقے سے ظاہر نہ کرتے محرم کے ایام میں جو بھی محمد والے محمد سے محبت کرتا ہے محبت وہ بھی کرتا ہے ملک سے ازادی کی خوشی اسے بھی ہے لیکن ہم لوگ بلکہ ہمارے امام کا فرمان ہے کہ ملک سے وفا مومن کی نشانی ہے ہمیں پتہ ہے ملک سے محبت کیسے کی جاتی ہے ہمیں پتہ ہے ملک سے وفا کیسے کی جاتی ہے ہم لوگ بھی کرتے ہیں لیکن تم لوگ عام دنیا دار انسان کے لیے اس کے مرنے پہ یا اس کے ظلم کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہو اس کے مرنے پہ تازیت بھی کرتے ہو غم بھی کرتے ہو لیکن محمد والے محمد کے لیے تم لوگ کیسے ایسے کر سکتے ہو پھر میں سوچتا ہوں کہ کربلا میں بھی تو جو لوگ امام کے مدے مقابل آئے تھے وہ بھی تو تم لوگوں جیسے مسلمان تھے وہ بھی تم لوگوں کی طرح نمازی تھے وہ بھی تم لوگوں کی طرح کلمہ گو تھے تو پھر پہچان کیسے ہوگی حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے کیونکہ نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے جو امام کے مدے مقابل آئے تھے قرآن انہوں نے بھی پڑھا ہوا تھا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ تم لوگ ایسا کیسے کرتے ہو پھر میرا دھیان وہاں پہ کربلا پہ یزیدی فوج کی طرف جاتا ہے پھر مجھے سمجھ آتی ہے باقی جو تھوڑی بہت قصر تھی وہ ماشاءاللہ سے آپ کی اس گندی حکومت میں نکال دی کروڑوں روپے لگا کے ایک پاکستان کی ازادی کا دن اس کی تقریب منقد کی گئی اور اس تقریب میں جو پیسہ لگا ہے نا وہ پیسہ بھی ہمارا ہے مجھے تو یہ عوام کی بھی سمجھ نہیں آتی اگر حکمران کچھ بھی کر دے حکمران نے روڑ بنا دیا پل بنا دیا کچھ بھی کر دیا یار حکمران اپنے باپ کی جیب سے لگاتا ہے پیسے ہمارا پیسہ ہوتا ہے یہ ہمارے پیسے سب کچھ کرتے ہیں ہم لوگ اس کے مسئول ہیں ہم لوگ وہ پیسہ بعد میں اس کو کرز کی صورت میں جس بھی طریقے سے وہ ہم سے لیا جاتا ہے ایک روپے کی ٹوفی بھی اگر لیتے ہو نا تو اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہو کروڑوں روپے لگا گیا وہاں پہ مجرہ کروایا گیا گانے اور چیسی بے ہی آئی قائد ملت کی تصویر کے سامنے علامہ اقبال کی تصویر کے سامنے جس طریقے سے مجرے کروائے گئے ڈانس کروائے گیا قیامت تو جب آئے گی آئے گی لیکن اس سے پہلے تم لوگ جو کر رہے ہونا قیامت کا شاید اتنا جھٹکا نہ لگے جتنا تم لوگوں کی ایسی حرکات کا لگتا ہے اللہ میرے ملک کا ہمیشہ حمی و ناصر ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نگے بان